اسی سال جنوری کی بات ہے تو ہم کچھ لوگ جنرلسٹ بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں تو دھوپ تھی تھوڑی اچھی نکل ہوئی تو عمران خان صاحب بھی وہیں تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کیا میں نے ان سے پوچھا کہ مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو کہنے لگے کہ مستقبل میں وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میری گرفتاری ہوگی اس کے بعد میں نا اہل ہوں مجھے نا اہل قرار دیا جائے نواز شیف صاحب اہل ہو جائیں گے وہ واپس سے شیف لائیں گے اور اس کے بعد میری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی اور میں الیکشن جیت جاؤں یہ تو انہوں نے پیش کوئی ہے اچھا میں حیران رہ گیا ان کی بات پہ جنوری میں مجھے ایسے لگا کہ شاید ایک سیاستدان کی طرح عمران خان صاحب بہت پور امید ہے اور پور امید رہنا بھی چاہیے کوئی بھی پولٹیکل لیڈر اپنے کارکنوں کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ہم ہارنے والے ہیں لیکن انہوں نے صحافیوں کو اور میں اکیلہ نہیں تھا اور بھی لوگ تھے تو ان میں یہ چھے نکات جو ہیں وہ بتائے تو پانچ نکات تو میرے سامنے ہوتے ہوئے پیش آ رہے ہیں یعنی نواز شیف صاحب واپس بھی آ رہے ہیں عمران خان صاحب اہل بھی ہیں جیل میں بھی ہیں پارٹی بھی تتر بتر ہو رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے مجھے سہج سہج کے بولنا چاہیے ہر کسی کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں تو دیکھئے اس وقت جو صورتحال ہے نا اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ دراصل اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف شاید وہ حکومتی پارٹی نہیں ہے بلکہ حکومتی پارٹی کوئی اور ہے بلکہ پاکستان مسلمی قنون کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے بعض لوگ اس تحقام میں پاکستان پارٹی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ امکانی طور پر یہ بھی آئندہ اقتدار میں کسی نہ کسی درجہ کی شریک ہوگی اور پھر دیکھئے پاکستان مسلمی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آدمی اگر وہ پی ٹی اے چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے اس نے پی ایم ایل این کے اور پی پلس پارٹی کے خلاف اتنا کچھ بول رکھا ہوتا ہے کہ وہ وہاں تو جا نہیں سکتا اور پھر پی ایم ایل این اس کو قبول بھی نہیں کرے گی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے